نحمدہو و نسلی علا رسولہ تریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری محلل اقدتم من لسانی یفقروا قولی سورت کاہم قرآن مجید کی اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے اسی ہاتھ جمعے پڑھنے کی تاقیب کی گئی ہے جو شخص اسے ہاتھ جمعے میں پڑھے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورت کاہم کو پڑھتا ہے اس کے اس جمعے سے لے کر اگلی جمعے تک اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک روشنی عطا کر دی جاتی ہے اسی طرح اس کی دس آیات پہلی اور دس آخری آیات کے بارے میں ان کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث میں کہ فرمایا کہ جو اس کی پہلی دس آیات پڑھتا ہے اور اس کی آخری دس آیات پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دس آیات پہلی اور دس آخری آیات جو ہیں وہ یاد کر لینے چاہیے زبانی تاکہ ہم ہر آنے والی جو ہے یعنی نماز جو ہماری ہر نماز ہوتی ہے اس میں ہم اسے پڑھ سکیں اور فتنہ دجال سے محفوظ ہو سکیں حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث میں آیا ہے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف جدا ہے یعنی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ مسلم میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہے اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی سواب ہے جتنا اس جمعے والے دن اس کو پڑھنے والے کے لیے سواب ہے یعنی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تاک اس کے جو تمام گناہ ہیں وہ بخص لیے جاتے ہیں اور جو سوتے وقت اس کی آخری دس آیات کو پڑھتا ہے تو جب اس نے اٹھا ہوتا ہے جس وقت اس نے اٹھنے کی نیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس وقت میں اٹھا دیتے ہیں ایک اور روایت میں آیا ہے اور یہ صحیح یہ روایت ہے صحیح مسلم کی ہے جو اسے جمعے کے دن یعنی جمعے کی رات کو پڑھے گا جمعے کی رات یعنی جمعے کی پچھلی جو رات ہوتی ہے جمعے والے دن سے جو پچھلی رات ہوتی ہے وہ جمعے کی رات ہوتی ہے جو اس رات کو اس کو پڑھے گا تو وہ فتنے کے دجال سے بڑھ جائے گا اور اس کی جو پہلی دس آیتیں ہیں ان کے متعلق جو حدیث پیان کر دی گئی ہے وہ بھی صحیح ہے جو شخص اس کی پہلی آیات پڑھے گا وہ بھی فتنے دجال سے بڑھ محفوظ رہے گا ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صورت کاحف کی تلابت کریں اس کی آخری اور پہلی آیات جو ہیں انہیں زبانی آت کر لیں اور انہیں اپنی نماز میں ہم پڑھا کریں تاکہ ہم دجال کے فتنے سے بات چاہیں ایک صحابی نے صورت کاحف پڑھی جب اس نے صورت کاحف پڑھی تو اس کے پاس ایک جانور تھا تو وہ بھی دکھنے لگا تو اس نے جب اپنے جانور کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا اس نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے تو سکینہ تو برگت آتی ہے تو پھر میرا جانور ایسے کیوں میرے جانور کو کیا ہوا کہ وہ اچھل کے اقود کیوں کر رہا ہے تو اس نے یہ جو سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صورت کاحف کی تلاوت کیا کرو کیونکہ صورت کاحف کی تلاوت کرنے سے گھر میں سکینہ نازل ہوتی ہے ہمارے گرانوں میں سکون کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں ہمارے گرانوں میں روز میوزک کی آواز جو ہے وہ ہر روز بلاند آواز میں سننے کو ملتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز کبھی اقبار ہو کہ ہم تلاوت سننے ورنہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں تو جب ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے صورت کاحف اپنے گھار میں نہیں چلائیں گے تو ہمارے گھار میں سکون کہاں سے ہوگا قرآن کی تلاوت ہی کرنے سے سکینہ اور برکت آتی ہے ہم یہی چاہیے کہ ہم خود صورت کاحف کی تلاوت کریں انچی آواز سے تاکہ ہمارے گھار میں جو چیزیں ہیں جو ہمارے اولاد ہیں جو دوسرے ہمارے گھار کے افراد ہیں اور ہمارے گھار میں سکون ہو اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے اگر ہم خود قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہم سے دیکھ کر وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین